بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر بارہ یہ آج کا ہمارا سبق ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاہدے کا تذکرہ ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ آمنتم برسولی ہے کہ جتنے بھی ہمارے انبیاء آئیں گے ان سب پر تمہارا ایمان لانا ضروری ہے اور دوسرا معاہدہ وَعَذَّرْتُمُوْهُمْ کہ جو بھی انبیاء آئیں گے تم ان کی مدد بھی کرو گے یہ دو بڑے اہم معاہدے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے ہیں اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم یہ دو معاہدے پورے کرو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے پھر تمہیں جنت میں داخل کریں گے لیکن اگر ان میں سے تم نے کسی ایک کو بھی نہیں مانا تو سمجھ لو کہ تم راہ راست سے ہٹ گئے ہو آج کل کے یہود و نصارہ کو اس آیت کی پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ یہ دونوں چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت تڑے سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی مدد کی ہے اکثریت نے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعصت کا وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ اَخَدَ لِيَا اللَّهُ أَلَّنِ مِيثَاقَ وَعْدَ عَهَد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے وَبَعَثْنَا اور بیجے ہم نے منہم یا مقرر کیے ہم نے منہم ان سے اثنے اثنے دو عشرہ دس یعنی بارہ نقیبا سردار یہ بارہ قبائل ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے ان کو نجات مل گئی ہے اور وہاں سے نکل آئے ہیں تو بارہ قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا ایک ایک سردار اللہ تبرک و تعالی کے حکم سے حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اب اللہ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهِ اور کہا اللہ نے اِنِّي مَا عَاكُمْ تمہارے ساتھ ہوں اَبْ مَعِيَتْ میری تمہارے ساتھ ہے لیکن یہ کنڈیشنل ہے شرائط کے ساتھ ہے اور وہ شرائط آگے ایک دو تین چار پانچ پانچ شرائط بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک لَئِن اگر اَقَمْتُ تم قائم کروگے اَسْصَلَاتَ اَسْصَلَاةَ نماز کو وَآَاتَيْتُمُ اُزَّكَا اور دوگے تم زکاة گویا کہ جانی اور بدنی عبادات میں نماز کو اور مالی عبادات میں زکاة کو گویا کہ تم بدنی طور پر بھی مالی طور پر دونوں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظاہری بات ہے عبادت سے پہلے ایمان ہے تو اللہ پر ایمان پہلا نمبر دو وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ اور ایمان لاؤگے بِرُسُلِ میرے رسولوں پر کتنے بھی رسول ہیں خصوصاً سرکار دعالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر ایمان لاؤگے ایمان کے ساتھ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ اور مدد کروگے تم ہم ان کی ان کی مدد بھی کروگے تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اگر تم یہ کام نہیں کروگے پھر اللہ کی معیت تمہارے ساتھ نہیں ہے وَأَقْرَسْتُمُ اللَّهُ اور قرضہ دوگے اللہ کو قرضہ حسنہ قرضہ حسنہ قرضہ حسنہ کا مطلب کیا ہے یعنی کسی کو ایسا مال دینا کہ جس کے واپسی کے بندے کو کوئی خواہش بھی نہ ہو ایک اور نمبر دو وہ خالص اللہ کی رضا کے لئے ہو اپنا کوئی دوسرا مفاد اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو یہ قرضہ حسنہ اللہ کو قرضہ حسنہ کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور اللہ کی مخلوق میں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں تم خرچ کرو گے پھر لَأُكَفْرَنَّ ہم دور کریں گے يَلَّا مَوَرَّنُون ضرور عنكم تم سے سیئاتكم تمہاری برائیاں تمہارے گناہ وَلَأُدْخِلَنَّكُم اور ضرور ہم داخل کریں گے تمہیں کم تمہیں جنات ایسے باغات میں تجری بہتی ہے من تحت ہاں ہاں اس کے نیچے اور من سے الانہار نہرے وہ ہے کہ فرائم لوکیشن باغات بھی ہے نیچے بہت سارے اس سے نیرے نیچے بے رہی زبردست فمن کفرہ پس جس نے انکار کیا بعد ذالک اس معاہدے کے بعد منكم تم سے فقط ضل پس تحقیق ذل وہ گمراہ ہوا وہ بٹ کا سوا اس سبیل راست سوا سیدھا وہ سیدھا راستہ بٹک گیا اور آج کل سارے جتنے بھی یہودوں نصارہ بنی اسرائیل کی اولادیں وہ سب راستہ بٹکے ہوئے ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی کام نماز روزہ انبیاء پر ایمان انبیاء کی مدد انبیاء کی مدد کا مطلب کیا ہے جہاں ان کو جانی مدد کی ضرورت ہے جانی مدد کرے اور جہاں ان کے دفاع کی ضرورت ہے ان کے دفاع کرے بلکہ آج کل تو یہ انبیاء علیہم السلام پر نعوذ باللہ ترہ ترہ کے الزامات تحمتیں یہ ساری چیزیں لگاتے ہیں تو یہ جو وعدہ تا اللہ کا وہ ان کنڈیشنوں کے ساتھ تھا چونکہ انہیں نے پورا نہیں کیے تو اس وقت وہ فمن کفر بعد ذلك من کم کہ اگر کوئی بھی انکار کرے وہ راہ راز پہ نہیں بلکہ بٹھ کے ہوئے ہیں اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرح